اسلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے کرمان و گلری یعنی کرمان قبیلے کی مکمل تاریخ کے ساتھ حاضر ہوں کوئی بھی ریاست اپنے قائم ہونے سے پہلے اور قائم ہونے کے بعد کئی قسم کے دشمن بھی رکھتی ہے اور اس کے کئی اتحادی بھی ہوتے ہیں اور یہ اتحادی اور دشمن اکثر وقتی طور پر ہوتے ہیں کیونکہ سلطنتوں کے مفادات جس طرف ہوتے ہیں اسی حساب سے دوستیاں اور دشمنیاں رکھی جاتی ہیں تو ناظرین اکرام سلطنت عثمانیہ جب اپنے ابتدائی دور میں تھی اور عثمان غازی بازنتینی کلے ایک کے بعد ایک فتح کر رہے تھے تب انہیں بیرونی دشمنوں کے علاوہ اندرونی دشمنوں کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا اور ان کے اپنے لوگ جو ان کے دشمن تھے ان میں کرمانی امارت جسے بنو کرمان بھی کہا جاتا ہے اور ترکی میں جسے کرمان نوگلری کہتے ہیں یہ عثمان غازی کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوئے تھے جن کے ساتھ ان کی دشمنی تقریباً دو سو سال چلی آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کرمانیوں کی عثمان غازی سے دشمنی کی ابتداء کیسے ہوئی اور اس دشمنی کے دوران کتنی خون ریز جنگیں ہوئی اور پھر اس دشمنی کا انجام کیا ہوا تو ناظرین اکرام سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ کرمانی قبیلے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا تو ناظرین اکرام کرمان ایک ترک قبیلہ تھا جو کہ تیروی صدی کے دوران جب سلجو کی سلطنت کمزور ہو چکی تھی تب تیزی سے اُبھرا کرمانی قبیلے کا بانی ایک نو مسلم آرمینیائی باشندہ تھا اور آپ لوگ یہاں یہ یاد رکھیں کہ آرمینیا میں بڑی تعداد میں ایسے ترک رہتے تھے جنہوں نے یونانی آرثرڈاکس عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان آرثرڈاکس عیسائی ترکوں کے لیے کرمانی کا لفظ بولا جانے لگا تو کرمانی قبیلے کا بانی ایک نو مسلم آرمینیائی باشندہ تھا جبکہ کرمانی قبیلہ اصل میں اوز ترکوں کی ہی ایک شاخ سے تعلق رکھتا تھا لیکن پہلے انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیا اور پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا بارہ سو تیس میں اپنے سردار نور سوفی بے کی قیادت میں کرمانی لراندہ کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے نور سوفی کے بعد بارہ سو ستاون میں ان کے بیٹے کرم الدین کرمان بے اس قبیلے کے نئے سردار منتقب ہوئے ناظرین اکرام بارہ سو چھالیس میں اس امارت کی بنیاد رکھی گئی جبکہ بارہ سو پچتر میں لراندہ جس کا نام بدل کر کرمان رکھ دیا گیا تھا اسے کرمانیوں نے اپنا دار الحکومت بنا لیا یاد رہے کہ عثمان غازی بارہ سو اٹھاون میں پیدا ہوئے تھے اور کرمانیوں نے جب ایک بے قائدہ امارت کا اعلان کیا تب عثمان غازی نوجوان لڑکے تھے اور ناظرین اکرام کرمانی امارت ایناتولیا میں سب سے پرانی اور سب سے زیادہ عرصے تک رہنے والی امارت تھی اور یہاں میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں کہ امارت چھوٹی ریاست کو کہا جاتا ہے اور پھر ناظرین اکرام یہی کرمانی عثمان غازی اور پھر ان کے بعد عثمانیوں کے سب سے بڑے دشمنت ثابت ہوئے اور چونکہ کرمانی بھی ترک تھے تو کئی مورخین نے عثمان غازی اور کرمانیوں کے جو کشمکش چلی اس کے بارے میں کافی جانبدار رویہ اختیار کیا ہے اور تاریخ بتاتے ہوئے ان کا جھکاؤ کرمانیوں کے جانب رہا ان میں سے سولوی صدی کے ایک مورخ جن کا نام شکاری تھا انہوں نے خاص طور پر عثمانی تاریخ کو ایک مختلف پارٹ آف یو سے بیان کیا جس میں انہوں نے بار بار سلطان عثمان غازی پر سخت انقید کی اور کرمانی قبیلے کے مقابلے میں انہیں اپنی کتاب میں بار بار صرف ایک چروہہ کہتا رہا شکاری کے مقابلے میں مورخ نیشری نے اس معاملے میں کافی اتدال سے کام لیا ہے لیکن ناظرین اکرام اصل بات ہی یہی ہے کہ اس طور میں عثمانی رقبے میں کرمانیوں کے مقابلے میں کافی کم تھے اور کسی کو بھی توقع نہ تھی کہ عثمانی اتنی بڑی سلطنت قائم کر لیں گے جہاں پہلے ہی کرمان اور جرمیان نام کے بڑے بڑے قبیلے موجود ہیں اور اگر دیکھا جائے تو لگتا تو یہی تھا کہ سلجو کی سلطنت کے خاتمے کے بعد کرمانی ہی نئی ریاست بنانے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ سلجو کی سلطنت کے خاتمے تک کرمانی گوریگوس علائے انتالیا ترسوس اور سائپرس جیسی علاقوں پر حملے کر چکے تھے جن میں سے سائپرس جزیرہ اور بہیرہ روم کے سمندری علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے کرمانی کو ایک مضبوط بحری بیڑے کی بھی ضرورت تھی تو اس حساب سے انہوں نے ایک مضبوط بحری فوج بھی تیار کر رکھی تھی لیکن ناظرین اکرام ان کے سمندری فتوحات اور حملوں کے بارے میں تفصیل تاریخی ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر دستیاب نہیں لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ایراغلی ایرمنک مط گلنار اور سلف کے جیسے بڑے علاقے ان کی امارت میں شامل تھے یہاں تک کہ بارہ سو اکسٹھ میں انہوں نے کونیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر انہیں شکست ہوئی جیسا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیچھے بیان کر چکی ہوں کہ سلجوکی سلطنت کی اندرونی سازشوں اور شورشوں میں بھی یہی کرمانی انوالو رہے عثمان غازی کے دور میں کرمان کے سردار کا نام محمود اول تھا جس نے اپنے والد کرمان بے کی وفات کے بعد ترکمان قبیلوں کا اتحاد قائم کرنے کے لیے ان سے بات چیت کی تاکہ سلجوکیوں اور ال خانیوں سے مقابلہ کیا جا سکے پہلے پہل تو کرمانیوں کو سلجوکیوں سے شکست ہوئی مگر بارہ سو ستتر میں کرمانیوں نے منگول اور سلجوکی مشتر کا فوج کو گوکسو کی جنگ میں بترین شکست تھی جس کے بعد محمود بے نے تخت پر علاؤدین سیاوش جمری نام کا ایک شخص سلطان کی حیثت سے بٹھا دیا جس نے بدلے میں محمود بے کو اپنا سلجوکی وزیر بنا لیا مگر اسے اور محمود بے کو بارہ سو ستتر میں سلجوکی اور منگول فوج نے مل کر شکست تھی اور سلجوکی تار الحکومت کونیا پھر سے سلجوکیوں کے ہاتھ میں چلا گیا لیکن نازلین اکرام اس کے باوجود کرمانیوں نے ہار نہیں مانی اور اپنی طاقت اور اثر و رسوخ بڑھاتے رہے جس میں مصر کی مملوک سلطنت نے بھی ان کی مدد کی یہاں تک کہ جب سلجوکی سلطنت تیرہ سو سات میں ختم ہو گئی تھی تب کرمانیوں نے فوراں ان کے دار الحکومت کونیا کے علاوہ کئی اور علاقوں پر قبضہ کر لیا اور کونیا کو اپنا دار الحکومت بنا لیا جبکہ خود کو سلجوکی سلطنت کا واحد وارث قرار دے دیا اور دعویٰ کیا کہ انہیں ترکی بولنے والے دوسرے قبیلوں پر ہر لحاظ سے برتری حاصل ہے اور ناظرین اکرام یہ وہی دور تھا جب عثمان غازی کراچہ حسار کلوچہ حسار یار حسار ایناغول یعنی شہر کوپرو حسار اور بلیچک کے کلے فتح کر چکے تھے اور یہ تمام کلے بازنتینی سلطنت کا حصہ تھے یہاں آپ لوگوں کو یہ فرق سمجھا گیا ہوگا کہ عثمان بے کی فتوحات کا مرکز بازنتینی عیسائی سلطنت کے علاقے تھے جبکہ کرمان کی نظر سلجو کی سلطنت پر تھی ایک طرف جب عثمان غازی کی کوشش تھی کہ ترک قبائل ان کے جھنڈے تلے متحد ہوں تو اسی دوران کرمانی قبیلہ اپنے اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ناظرین اکرام عثمان غازی کی زندگی میں کرمانیوں کے ساتھ ان کی کشمکش سیاسی طور پر محدود رہی کیونکہ عثمان غازی کی پوری کوشش تھی کہ کسی ترک پر ان کی تلوار نہ اٹھے لیکن ناظرین اکرام عرحان غازی کے بیٹے سلطان مراد کے دور میں تیرہ سو چھاسی میں جب سلطان مراد رومیلیا کی مہم میں مصروف تھے تو کرمانی سردار علاودین علی نے ایک عثمانی قلعہ جس کا نام بے شہر تھا اس پر قبضہ کر لیا سلطان مراد ایناتولیا واپس پلٹے اور کرمانیوں کو شکست دی لیکن اس کے بعد وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ سلطان مراد بھی ترکوں کے خلاف تلوار اٹھانے کے حق میں نہ تھے اور انہیں صرف سبق سکھانا چاہتے تھے لیکن اس سے کرمانیوں کو اور شہ ملی اور سلطان مراد جب کوسوو کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے تب علاودین علی نے تیرہ سو ناسی میں پہلی بار اور تیرہ سو چورانوے میں دوسری بار عثمانی لاکو پر تب حملہ کیا جب سلطان بائیزید بلاکیا کے خلاف مہم میں مصروف تھے وہاں سے لوٹ کر سلطان بائیزید نے کرمانیوں پر حملہ کیا اور اب کی بار ان کے دار الحکومت کونیا پر قبضہ کر کے علاودین علی کو قتل کر دیا اور کرمانی امارت کا عثمانی سلطنت کے ساتھ تیرہ سو اٹھانوے میں اتحاد کر لیا لیکن ناظرین اکرام چودہ سو دو میں جب تیمور لنگ نے ایناتولیا پر حملہ کر کے سلطان بائیزید کو انکرہ کی جنگ میں شکست دے کر قید کر لیا تو عثمانی سلطنت میں ایک سیاسی کرائسس شروع ہو گیا اور ادھر تیمور لنگ نے کرمانی سردار علاودین علی جسے سلطان بائیزید نے قتل کر دیا تھا اس کے بڑے بیٹے محمود بے کو کرمانی لاکے اور ان کے ساتھ بہت سے عثمانی کلے بھی دے دئیے اور کرمانیوں نے عثمانیوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر 1414 تک کافی عثمانی علاقے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیے تھے لیکن ناظرین اکرام پھر نئے عثمانی سلطان محمد فاتح نے انہیں شکست دی اور 1421 میں سلطان فاتح کے انتقال کے بعد کرمان کے نئے سردار محمود دوئیم نے انتالیہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن نئے عثمانی سلطان مراد دوئیم نے اسے شکست دی اور ناظرین اکرام عثمانیوں اور کرمانیوں کے درمیان جنگوں کا یہ سلسلہ 1471 تک چلتا رہا یہاں تک کہ 1487 میں بلاخر عثمانیوں نے کرمانی امارت پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا اور اب کی بار عثمانیوں نے یہ کیا کہ کرمان کی تمام آبادی کو ان کے علاقوں سے اس لیے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تاکہ وہ عثمانیوں کے لیے مستقبل میں مزید خطرہ نہ بنے تو ناظرین اکرام کرمان کی آبادی جو کہ تقریباً 7 لاکھ 50 ہزار لوگوں پر مشتمل تھی ان میں سے کچھ ایناتولیا چلے گئے کچھ نے آزربائی جان میں رہائش اختیار کر لی لیکن ان کی اکثریت یورپی علاقوں کی طرف چلی گئی مثلاً بلغاریا وغیرہ جس کے بعد عثمانیوں نے کرمان امارت کے جو علاقے تھے انہیں صوبے کا درجہ دے دیا اور یہ عثمانیوں کا صوبہ کرمان بن گیا اور آخر میں ناظرین اکرام آپ لوگوں کو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ کرمانی جھنڈا بہت سے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی وجہ بنتا ہے جس پر سٹار آف ڈیویڈ یعنی ستار داودی بنا ہوا ہے جو کہ آج بھی اسرائیل کے جھنڈے پر موجود ہے اور قدیم زمانے سے ہی یہ یہودیوں کا مذہبی نشان ہے لیکن ناظرین اکرام یہ بات یاد رکھیں کہ کرون وستہ سے ہی اس نشان کو مسلمان بھی استعمال کرتے آئے ہیں اور ہم اسے مہر سلمانی کہتے ہیں اور یہ نشان ایناتولیا کے ترک قبیلوں میں کافی مشہور تھا جبکہ ترکوں کا ایک اور قبیلہ جس کا نام جاندار قبیلہ تھا انہوں نے بھی اپنے قبیلے کے شناخت کے طور پر سفید زمین پر سرخ ستار داودی کو اپنے جھنڈے میں استعمال کیا ہے جبکہ اسی نشان کو عثمانیوں نے بھی اپنی مساجد اور عثمانی سکھوں پر استعمال کرنے کے علاوہ عثمانی پاشاؤں نے بھی اپنے ذاتی جھنڈوں پر استعمال کیا جبکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ خیردین باربروسہ نے بھی اس نشان کو میری ویڈیو آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل پر آنے کا شکریہ